ہی آگی بیٹھے ہوں گے جو سے دکھا کہ کوئی مانگی قدر ہے کوئی قبر سے جاننے نہیں دیتا لوگ نائے باہر بار کے روحے سے آج بھی اگر بکٹا بکٹ رہی ہے آج بھی بیکل سکیٹا بکٹ رہی ہے آج بھی محلومی اگر زیدان کر رہی ہے آج بھامت مغلوم مہائے ظالم ہو آئے انہیں امام کا پدار بھی گرا دیا روضہ بھی گرا دیا اور آج بھر بھر کوئی کتبہ نہیں آئے کوئی زیارت کرنا چاہے تو وہاں جاننے نہیں دیا جاتا دعا کرو کھانے کے کہنا اور زفتی کو جمدی پھیجے گرا کر مغلوم کے بدلے چکائے اور ظالموں کو سب احسی سے مٹائے اور ہاتھ کا دول مادا کر کے باطل کو عربہ حالت کی طرح سفاتی سے لیسوانہ بھوز پر آئے با آخرتہ و حدہ علی الحمدللہ رب العالمین اگر ہم نے کوئی دباہ پر یہ ظلم نہ ہوتا تو شہد امام حسین کا بات یہ بھی پیج نہ آتا لیکن یہ ساری کڑھیاں ہیں حضرت امام حسین کو شہید کرنے کی کہ جب ساری کڑھیاں مکمل ہو گئیں تو خامی سے آل عبا کی زندگی کا جراز بجا دیا گیا با آخر و دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین ایک دفع صورہ فاطحہ اور تین بار سو جو اللہ کی درامت کر کے ملوم و مقبور جناب الہاد رمجدری خان اور ان کے خاندان کے دوسرے ملومین و ملومات کے ساتھ کو جاستان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رسول عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاطان عبد و ایاطان السعوین اہدنصفرات المختقین مصراب اللہین آنہم دا علیہم غیر المغضوب علیہم ملوم اللین بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَوَا اللَّهُ حَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَرِتْ وَلَمْ جُولَدْ وَلَمْ يَفُلَهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرے خاندان کے مرومین اور مرومات کی روحوں کو موچا اتنے حضرات مومنین مومنات موجود ہیں سب کے مرنے والوں کی بخشش فرما یا اللہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں مشرق و مغرب میں بیمار کربلا کی بیماری کا صدق ان سب کو صیحت اور آفیت ادا فرما ملوانہ حضر نماز صاحب کا پریشن اور آئے بردے کا یا اللہ ان کو صیحت و سلام دی ادا فرما اور یہ چراند مجھنے سے بچا یا اللہ مولانا حسین آرک صاحب نقوی کہ ہماری قوم کے روح روائے اسلام آباد میں وہ بھی مزار میں داخل ان کو صیحت ادا فرما تاکہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں سب کو صیحت ادا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو جناب اصفر و اکبر کی چاہدت کا صدق صحیح بے اولاد بنا یا اللہ جس کی جو مشکل ہے وہ آسان فرما جس کو جو رتخائے ہے وہ جہد وہ پوری فرما جس کی جو مشکل ہے وہ آسان فرما آخری زمانے کے فتنوں تھے بچا ہمارا خاتم اسلام و ایمان پر فرما اشر نشر چہاردہ ماثمین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاہیر فرما ہمارا نام ان کے انسوار و آمان کے مقدس پیرس میں درد فرما یا اللہ اعلم اسلام کو اتحاد و اتفاد کے ساتھ دشمنان اسلام کے برے رازوں کو خواہد میں ملانے کی تحقیق اداف یا اللہ پاکستان کو استقام و ترقی ادافرما سیشدگردی کی لانت کو خدم فرما پھر کعباریت کی لانت کو خدم فرما تمام مسلمانوں کو خواہد غفلہ سے جگہ تاکہ ہر کاؤں کو کارے ہمارے حسین اور ہم حسینیوں کو مقصد شہادت حسین کے سمجھنے اور اس پر حمل کرنے کی توفیق ادافرما تاکہ اپال یدیدی مٹ جائے بہر کو یا ساتھ میں جو臣 دے رہی بھوز میں لگے چاندہ بھوز میں لگے شام شامی سا جامن لگے شام دل دل گئے شام شامی سا جامن لگے شام شام پوچھ شام شام بن رجئند آم لگے شام پوچھ بسنا کazioni رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرط رمیاء المرسلین و اہل بیت اطیبین الظاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فی کتاب علم و دین و حواستق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہین آمن اتبو اللہ اقضا فاتحی و لا تمو سننا اللہ و انتم مسلمون ما قدمو بعمل اللہ جمیعا و لا تفرقو سرمان پڑنون اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ یہ ہے کہ خالق کائنات تمام کائنات کے اہل ایمان کو خطاب کر کے تین حکم دے رہا ہے اور ایک برے کام سے روک رہا ہے حکم یہ ہے تقریبہ کہ اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو اس طرح ڈرنے کا حق ہے اور اس وقت تک نہ مرو موت کیا ہوش میں نہ جاؤ جب تک پہلے صحیح مانوں میں مسلمان نہ بن جاؤ کم بتوانے کا حقام ہوں تیسے حکم یہ ہے کہ اللہ کے دین والی رسی کو یعنی قévران مجید کو مضبوطی سے کام لو اور آپس میں اختراف نہ کرو ان فشار پیتہ نہ کرو اور شخص آق بن میں جو ہے ہر قسم کی تفرحہ بابی نہ کرو سلوان بڑے محمد اللہ و 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 اللہ وnia بہم دلہ جو عذاب تشریب نہ رہے ہیں مسلسل ان کو معلوم ہوگا کہ پہلی مجلس میں سید شہدہ کی اس عظیم قرآنی کا مقصد مادے کیا تھا جو اتنی عظیم ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک ہم یا مسئلین ہوں یا حوثیاء منتجبین کائنات کے کسی نبی اور وسیع کے حالات میں اتنی عظیم قرآنی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا جو سید شہدہ نے پیش کی اس کا مقصد کیا تھا اس کا غرض کیا 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 اس پر تفرد دیا جا جو گا اور مختصر لفظوں میں یہ ہے یہ ساری قرآنی کا مقصد خالق کائنات کے دین کو بچانا تھا اپنے نانے اور بابے کی محنت کو بچانا تھا انسانیت کو اپنی دمائی سے بچانا تھا اور انسانوں کو حلاقت کے عمدی سے محفوظ فرمانا پھر یہ بھی بیان ہو چکا کہ خالق سے ڈرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کیوں ڈرامنی شاید نہیں ہے اللہ کوئی ہے برناب شاید نہیں ہے بلکہ اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رعوب بھی ہے کریم بھی ہے مونے میں آزم بھی ہے اور موسیٰ آزم بھی ہے تو ایسی ہسکی سے تو پیار کرنا چاہیے نہ کردہ درنا چاہیے تو اس کی بزار کی جا چکی کہ جب تم جانتے ہوگی اللہ تمہارا موسیٰ آزم ہے مونے میں آزم ہے پھر اس کی نافرمانی سے بچو اس کی نراضی سے بچو اگر وہ نراض ہو جائے ساری دنیا کی خوشنودی کوئی فیدہ نہیں پہنچا سکتی اگر وہ راضی ہو جائے تو ساری قینات کی نراضی آدمی کو کوئی نفتان نہیں پہنچا سکتی کہ اللہ دین بنانے والا بھی ہے جس کتاب کے ذریعے خالق نے دین اسلام بنا کر بیجا وہ کتاب بھی ہے جبریل بھائی کر لے کر آئے وہ جبریل بھی ہے جس پیغمبر اکرم کے قلب مکتت پہ پران اترا وہ نبی آزم بھی ہے اگر کہ ان کے وسیع بارہ تھے قیم مقام بارہ تھے اور ان کے قینات کے حدی و امام بھی بارہ تھے پر دنیا جان کی اور مانتی ہے کہ بارہ کا خور بھی ایک دور بارہ کا فیل کی ہے تو پھر یہ ایک اسلام کے دہتر اسلام کیوں من گئے کہ قرآن کی دہتر تفسیریں جو لکھی گئیں آزمی اسلامی میں اختلاف کام سے آیا ایک مسلمان کے دہتر مسلمان جو من گئے کل کی مجید میں مازے کیا تھا فرید کی کتابوں کی مانوں سے کہ یہ سب کے اختلاف اختلاف انتشار آل محمد کے دامن کو چھوڑنے کا لطیق ہے اگر لوگ اسی دروازے کو نہ بلاتے بلکہ 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 مناسب نہ جالاتے جو پیغمبر دروازہ دکھا کے گئے تھے اور اس حسی کو گھر میں نہ بٹھاتے غیروں کو مسند نبوفہ پہ نہ بٹھاتے جن کا دامن تھام کے پیغمبر اکرم کائنات کو دکھا کے اپنے بلی عید بنا کے گئے تھے آج اسلام بھی ایک ہوتا ایمان بھی ایک ہوتا قرآن کی تفصیر بھی ایک ہوتی حدیث بھی ایک ہوتی حلال و حرام بھی ایک ہوتا اور سب سے پڑھ کر یہ کہ آلم اسلام بھی ایک ہوتا نارا اے حیدری یہ سب کچھ جو ہوا اور ہو رہا ہے خود کرتا رہا علاج بریس کہ ہمارے اپنے کرکوتوں کا نتیجہ آئے ہمارے اپنے غلط کاروزار کا نتیجہ آئے ہماری غلط رفتار کا نتیجہ آئے ہماری غلط گفتار کا نتیجہ آئے ورنہ اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے حق و حقیقت کے بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں کی کوئی پوتا ہی نہیں کی تو آج سرسرے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ جو فرماتا ہے جو صرف تک نہ مرو جب تک پہلے صحیح مانوں میں مسلمان نہ بن جاؤ تو مسلمان بن کے جینا مرنا چاہتے ہیں تو پہلے اسلام کی حقیقت کو سمجھنا پڑے کیونکہ جو ڈاکٹر بننا چاہے ڈاکٹری پڑھنی پڑھتی ہے جو آدمی وقیل بننا چاہے بتالت پڑھنی پڑھتی ہے کچھ مسلمان بن کر جینا مرنا چاہے تو پہلے اسلام کو پڑھنا پڑھنا یا اسلام کو سمجھنا پڑھتے ہیں اور اسلام کی اثر حقیقت کو سمجھنا ہو روح اسلام کو سمجھنا ہو تو پھر آلِ محمد کے دروازے پہ نقبل باب کرنا پڑا آلِ حدیعہ کیونکہ یہ قانونِ قدرت بھی ہے آئینِ فطرت بھی ہے کہ آہنُل بیتِ ادرافِ مافر بیت کسی گھر کے اندر جو کچھ ہے گھر والوں پہ پہتر کوئی عالم اور علامہ نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ علامہ شبلی نومانی نے سیرت و نومان میں ان کی کتاب ہے امام آدم کے حالات میں جن کا نام کام جناب نومان ابن سابر کوفی یہ موضانہ شبلی نومانی نسلن بھی نومانی ہیں مذہبن بھی نومانی ہیں ان نے ان کے حالات میں کتاب لکھی جس کا نام ہے سیرت نومان اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب امام آدم کے بعد جو کچھ علم و فضل تھا جو کچھ ان کو دین کی مرفق تھی یہ حضرت امام محمد باکرہ اور امام جعفر صادق کی خدمت میں ان کی خدمت میں جانو و عدب جو آنے کا نتیجہ تھا اس خاندان نبوبہ سے پڑھنے کا نتیجہ تھا وہاں وہ لکھتے ہیں کہ امین سہدھیان ان کے مذہب کے کالے میں بڑا مقصر یدیر کی امایت میں کتاب لکھی تھی اس نے اپنی کتاب میں ناجو سنت میں لکھا تھا کہ راپ بھی غلط کہتے ہیں حضرت امام آدم نے نہ حضرت امام جعفر صادق سے کوئی سیکھا تھا نہ انہیں حضرت امام محمد باکر سے کوئی پڑھا تھا تو شبلی نومانی ان کی بات نکل کر کے کہتا ہے یہ ابن سہمیہ کی خیرہ چچمی ہے اور کج نگاہی ہے ورنہ امام آدم لاکھ مجتہدوں اور لاکھ فقی علم و فضل و کمال میں انہیں کیا نسبت حضرت امام محمد باکر اور امام جعفر صادق کے ساتھ کیونکہ علم حدیث ہو یہ علم قرآن جتنے علوم اسلامی ہیں یہ آل محمد کے گھر سے نکلے ہیں وحض البیت ادراف محف البیت اور گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں الفضل و ماہ شہدت بیل آداؤ فضیلت اس کا نام ہے کہ دشمن بھی قرار کرنے پر مجموع ہو جائے ہیں تو لہذا پیغمبر اکرم بھی دروازہ دکھا جئے گئے تھے جس کون نہیں مانتا کس مذہب کی کتابوں میں یہ حدیث موجود نہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میں ہوں علم کا شہر اس شہر کے علم کے دروازے کا نام ہے حیلی جو علوم نبوی آثر کرنا چاہتا ہے جو اسلامی علوم سے اپنا دامن بھرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ علی والے دروازے پر آگری تھے علی مل گئے تو نبی مل جائیں گے نبی مل گئے تو خالق یلی مل جائے گا علی مل گئے تو سب کچھ مل جائے گا علی کا دامن چھوٹ گیا تو نبی تک نہیں پہنچو گے نبی تک نہ پہنچو گے تو خالق یلی تک نہیں پہنچو گے علی کا دامن چھوٹ گیا تو نہ دھر کے رہو نہ دھاٹ کے رہو حیلی 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 آؤ آلِ نبی اولادِ حیلی سے پوچھیں کہ اسلام کی اصلِ حقیقت کیا ہے اور مسلمان بن کر دینِ مرنے کا طریقہ کیا ہے سلی کر جا ہے تو میرے دوستوں عزیزوں مزرگوں ہم نے اللہ و رسول کی حکم کے مطابق آدھ محمد کی طرف رجوع کیا ان کے احادیث کو پڑھا ان کے خودبات کو پڑھا فرمودات کو پڑھا ارشادات کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہم اس نفیجے پر کہ اسلام نام ہے پانچ چیزوں کے مجموعے کا راہ سلیکم خاناللہ پہلنجوز ہے اقاہد جس کا تلق دل اور دماغ کے ہے کیونکہ نہ دل اور دماغ نظر آتے ہیں سے نہ عقیدہ اور امان نظر آتے ہیں اس کا تلق باطن سے ہے یا آدمی خود جانتا ہے جنسو اور اندر امان ہے یا بی امان اس نئیر خالق الرحمن جانتا ہے چیزا آئے کہ حصے کا نام ہے عقیدہ دوسرے حصے کا نام ہے آمال و عبادات جن میں کوئی بات یہ بات ہیں کچھ محرمات یہ اللہ کا حق ہے بندے پر اور کچھ ہیں انسانی معاملات کہ دنیا میں رہنا ہو تو بنی نوے انسان کے ساتھ اللہ بات کیسے رکھنے چاہیں لوگوں کی خوشی غم میں کس طرح شرکت کرنی چاہیے دوختوں کے ساتھ کیا فرو کرنا چاہیے دشمنوں کے ساتھ کیا برطاو برطنا چاہیے امیروں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے فقیوں کے ساتھ کس طرح مرد گزارنا چاہیے انسانی معاملات یہ سب سے بڑا اہم جو گئے اسلام دارہِ تکویر دارہِ رسالہ دارہِ حیدری اور چوتر جو بھائے انسانی اخلاقیات کہ آدمی کے اندر اخلاق کیسے ہونے چاہیے آدمی کے اندر جو ہیں وہ اخلاق اتنا ہونے چاہیے یہ اخلاق سیرہ وہ اخلاق جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا انہا ما بوئس تو لِعُقَمِ مَمَا قَارِمَ الْاَخْلَامِ حالکِ عجبہ نے مجھے بھیجے یہ سریعہ ہے کہ اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں کہ اپنی امت کو دور اخلاق سے بچا لوں لہذا اسلام اخلاق کی آنس کا دوسرا نام ہے اور آخری بات ہے اسلام کا جدوِ حقیر کہ آدمی کی معیشت آدمی کی رو بھی پیسے ہونے چاہیے حلال یا حرام آدمی کو کیا کھانا چاہیے حلال قفوِ حلال عالقافِ و حبیب اللہ آدمی کا فرض ہے کہ حلال کھائے حلال کھائے بیوی بچوں کو حلال کھلائے اور اپنے مہمانوں کی طواہ دو کرے تو بھی خیر حضرت کے حلال کھائے حلال محمد نے ہمیں یہی بتایا کہ مزدوری کرنا عیب نہیں محنت کرنا عیب نہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا عیب ہے چوری کرنا عیب ہے ڈاکہ زمین عیب ہے لوٹ مار جانا جائز ہے رشوہ ستانی نجائز ہے حلال کے طریقے پہ کماؤ حلال کا لکمہ کھاؤ پھر دیکھو یہ عبادت کی طرف رضبت ہوتی ہے یا نہیں جب بطن کے لباس حرام ہوتے پیٹ میں لکمہ حرام ہو تو پھر آدمی کیسے جائے گا کہ نمال پڑے یا روزہ رکھے یا کوئی عمل سالے کرے لہذا رضب کے حلال کا بہت بڑا تخل ہے اولاد کے کردار میں بیوی بچوں کے صدار میں اور مہمان نوابی کے کردار میں سلوات پڑے محمد محمد کوشہ ہی کی جائے گی کہ بڑے اقتصار کے ساتھ آج کی مجل سے لے کر آنے والی مجالس میں اسلام کے ان آقام اسلام کے ان عیضان اسلام کے ان جو ہے جو دوں پر مکمل نہیں تو مختصر نفضوں میں تفسرہ کر دیا جائے تاکہ اسلام کی اثر حقیقت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور پتہ چل جائے کہ صحیح معنوں میں مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا تو میرے دوستوں آقائد میں بڑے بڑے موٹے موٹے آقائد پان جائیں پہلے عقیدے کا نام ہے توہید دوسرے عقیدے کا نام ہے عدلِ خدا بندی تیسرے عقیدے کا نام ہے نبوبت و رسالت اور چوتھے عقیدے کا نام ہے بلایت امامت خلافت بسایت برافت اور پانچویں عقیدے کا نام ہے قیامت جس کے دل و جماغ میں یہ پانچو عقیدے راہ سے ہو جائیں جو سمجھو کہ اس کی اسلام کی بنیاد مضموط ہو گئی ہے اب آپ اوپر امارت کھڑی کرنی ہے تو کسی امارت کی اند کا نام ہے نماز کسی اند کا نام ہے زکاہ کسی کا نام ہے غمض کسی کا نام ہے حجر کسی کا نام جہاد وغیرہ وغیرہ تو آؤ آئی بنیاد رکھیں یہ اصل اسلام کی بنیاد کیا ہے اور محل اسلام کس کیل پہ کھڑا ہے اور خائم ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے اور حیدر قرار کی انشاءت سے ہماری کتابیں شلک رہی ہیں علامہ شیخ صلی اللہ علامہ مرکی نے بیار و نانوار میں باقی علماء ابرار نے اپنی اپنی کتابوں میں پیغمبر اکرم کا یہ حریص درج کی ہے اپنی دین مارفت اور جببار دین کا سنگے بنیاد میرے پروردگار کی مرکت پر رکھا گیا ہے خدا ہے تو خدا کا دین بھی ہے خدا ہے تو خدا کے نبی بھی ہیں نبی ہیں تو نبیوں کے وفی بھی ہیں نبی اور رسول ہیں تو اللہ کا دین بھی ہے دین ہے تو حلال بھی ہے حرام بھی ہے غلط بھی ہے صحیح بھی ہے جیز بھی ہے نجیز بھی ہے اگر خدا کی مارفت نہیں تو پھر آدمی پہلے دور میں ملحد کہنا تھا اور آج کے دور میں اس کو کہیں ملحد کہتے ہیں جو کہتے ہیں خدا ہی کوئی نہیں خدا کا انقرار کرنے سے آرائے تکبیر آرائے رسالہ آرائے آرائے حیدری آرائے آج چینہ میں چلے جائیں ہمارا مخلص دوستہ ہے رشیہ میں چلے جائیں یوکل ظلواقیہ میں چلے جائیں انہوں اشتہار لگا رکھے ہیں ہم نے اللہ کا اپنے مر سے دیتنے والا دے دیا یہ طرح اللہ کا مذاب اڑاتے ہیں کہ اشتہار دیتے ہیں اکباروں میں چھاکتے ہیں اگر خدا ہے تو فلانی تاریخ کو فلانی مجھے کی عدالت میں آگر ہو کر اپنی حسنی کا ثبوت پیش کرے وہ تاریخ آتی ہے گزر جاتی ہے نہ خدا نے آنا تھا نہ وہ آتا ہے پھر اشتہار جاتی ہے لو بچوں آپ کو یقین ہو گیا کہ خدا کوئی نہیں ہے ماذا اللہ اگر ہو تب اس کی حسنی کا سوال تھا اپنے وجود کا سوال تھا جو نہ حاضر ہو کر اپنا ثبوت پیش کرتا لیکن عجیب آتا ہے وہ خدا کا انکار کر رہے ہیں خدا کا مذاب اڑا رہے ہیں خلاں اولاد بھی زیادہ دیتے ہیں جیداد بھی زیادہ دیتے ہیں کوٹیاں بھی زیادہ ان کے پاس ہیں کاریں بھی ان کے پاس آئیں بینک بینٹ بھی ان کے پاس آئیں اور ہم ان کے دروازوں پر جا کر کافتا گدائی کرتے ہیں کہ دیر جاتا بھی ارائے خدا یہ اللہ بھی پتا چلا کہ مال و دولت کی فرامانی یہ مرکاروں کی کسرت محلات کی اجائی اور لمبائی یہ دلیل نہیں کہ اللہ غاضی ہے اللہ منکروں کو اتنا دیتا ہے تاکہ قیامت والے جن کوئی انکار کی معقول بینہ بیان نہ کرتا مشرقوں پہ لانا مشرقوں پہ لانا مشرقوں پہ لانا تو میرے عزیزوں میرے دوستوں اس لیے خدا ہمجانہ مومنوں کو لسی نہیں ملتی دیکھا آپ لوگے کھٹے روز نہیں پیستے بیچارے مومنوں کو آنکھ میں ڈالنے کے لیے شہد نہیں ملتا کہ ان کے ہاں ماشاءاللہ بہت رہے نہیں بلکہ ماشاءاللہ ان کے ہاں رم بھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں الغرق ہمارے مومن ایک مسلمان ایک روپے کیلئے درستا ہے اور پیٹھ بھرنے کے لیے روٹی نہیں کلتی ان کے کچھیں بھی مکہ نہیں کھاتے اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے مومن کو مدھوکہ رکھوں یا پیاخہ رکھوں یا ننگہ رکھوں مومن ایسا مومن ہے کہ پھر بھی میرا انکار نہیں کرے اس لیے خدا بھی مانوں کو زیادہ دیتا ہے تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے تو بہرحال اللہ کی ہفتی کسی دلیل کی مہتاج نہیں ہے میرے دوستو یہ آپ کیوں پر ایک جان ادھر چھتا ہے ادھر چامیانہ ہے میں قرآن سر پہ اٹھانوں غلاف خانہ کعبہ کا دکڑا ہاتھ میں تکڑ لوں خدا و رسول کی قسمیں کھا کر کہوں کہ یہ چھت کسی کاری گھر میں نہیں ڈالی یہ تنبو کسی کاری گھر میں کسی آدمی نے نہیں لگایا یہ دیوانے خود بخود نہیں کسی کاری گھر میں نہیں بنائیں بلکہ پلانی جکان سے ہوا آئی اور یہ معاشر تنبو اڑ کے یہاں آ کر پھٹ ہو گئے کسی بچے سے کسی اینڈ اڑ کے آئی کسی جے گارہ آیا کسی سے مینٹ آیا تو یہ دیواریں کھڑی ہو گئیں آپ میرے قرآن پہ اعتبار کریں گے؟ نہیں کہیں کہ معلوم ہوتا ہے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا معلوم ہوتا ہے ہم نے سنا تپڑا آنے فادلے پر پڑھ پڑھ کے سماغ چل گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تنبو بغیر لگانے والے کے لگ جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فرض بغیر بچانے والے کے بچ جائے تو میرے دوستو عزیزو خدا لگی بات کہو اگر دو چار مرنوں تک پھیلا ہوا یہ شامیانہ بغیر لگانے والے کے لگ سکتا کو لاکھوں میلوں تک آسمان کا شامیانہ بغیر لگانے والے کے لگ سکتا ہے ایک دری بغیر بچانے والے کے نہیں بھی سکتی ایک میز اور پرسی بغیر بلگانے والے کے نہیں لگ سکتی لوڑ سپیگر بغیر کاریگر کے نہیں لگ سکتا تو یہ آسمان پر یہ سورج اور چاند کی دو روشن کے دیلیں جو سبیوں سے جاری ہیں لاکھوں ظالموں سے اور سیامہ تک جاری رہیں گی یہ بغیر جلانے والے کے جلس ہی ہیں یہ زمین کا پر جو لاکھوں میلوں تک بھیلا ہوا ہے جب بغیر کسی بچانے والے کے بیچ گیا پیغمبر اطلاع کا زمانت ہے بوڑی اور چرخہ کات رہی تھی اور اللہ اللہ بھی کات رہی تھی کسی نے پوچھا مائی مڈی تیرے پاس کیا دری رہت یہ خدا ہے اس نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تاں میں فرق پڑی ہوئی نہیں منسک جانتی نہیں لمبے چوڑے دلائل سے مجھے پتہ نہیں میرا شرخہ بتاتے کہ خدا ہے اپنے تجرب کے لے کے میں پوچھا چرخہ کیسے بتاتے کہ خدا ہے کہنے لگی چھوٹی بھی مشہینری ہے یا میں گھوماتی ہوں تو یہ گھومنے لگ جاتا ہے جب ہاتھ رک لیتی ہوں تو رک جاتا ہے تو مجھے پتہ چل گیا چھوٹا تھا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چھوٹا تھا تو یہ نظامِ قائنات بغیر چلانے والے کے پیسے چھوٹا تھا اللہہ ہزے پتہ اللہہ حافظہ یا صلاحہ یا حافظہ اللہہ حافظہ اللہہ ہزہ سے پتہ ملے خارس پیغمبر اکرم کو جب اس مادی حدیث الاعمالی تو فرمایا علیکم بدین اجائز دلیل دین کو اگر اختیار کرو تو بوڑی عورت سے سکھو دلیل کے ساتھ ثابت کرو یہ نہ کہو خدا ہے کوئی پوچھے دلیل کیا تو کہو صاحبی نے کہا تھا دلیل کے ساتھ ثابت کرو یہ نظامِ قینا ماننا پڑتے کوئی تو ہے جو نظامِ حسنی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے یا رائے تکبین اللہ اکبر یا رسالہ یا رسول اللہ یا رائے حیدی اے عالم کے بارے میں علامہ دہانی ہمارے برادران اسلامی کے عالم گذرے ہیں چھٹی سچویں صدی میں ان کے بارے میں ایک رات وہ رسالہ لے کر رہے تھے کہ ان کی بوڑی ماں نے پوچھا بیٹا کس موضوع پر کلام اٹھا رہے ہو تو علامہ دہانی نے کہا میں اللہ کی حسنی کے ثبوت پر اکتاب لکھ رہا ہوں بسم اللہ ماں نے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھ دیا بیٹا یہ وہ لفظ ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک جب بھی کسی نبی کے دور میں کوئی ملہد آیا خدا کا منکر آیا تو کالا تلہم رسولہم اللہ فرماتے رسولوں نے جواب میں ایک جملہ کہا بھرہ بھو دار جس نے لاکھوں میلوں تک آسمان کا شامیانہ لگا دیا لاکھوں میلوں تک فیلہ ہوا زمین کا فرش بشا دیا جس نے سورج اور چاند کی دو کسی دینیں روچن کر دیں اس کی ہستی میں بھی کوئی شک کرنے کی بجائش ہے ماں نے جب یہ آیت پڑھی اللہ ماں نے کالا مرخ دیا اما تو ٹھیک کہتی ہے خدا کی ہستی کسی ثبوت کی مہتاد نہیں ہے لہٰذا میرے دوستوں اللہ کی ہستی بدی ہی ہے امام حسین علیہ السلام دعا ارفہ میں جو ارفہ کے دن مولا پڑھتے تھے آج بھی مفاقی و جنان بغیرہ میں موجود ہے فرماتے امیت این اللہ تراغ اے میرا پربردگار وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو کائناک کے ذرے ذرے میں تیری قدرت کا جلوہ نہیں دیکھتے تو الغرض خدا کی ہستی کسی ثبوت کی مہتاد نہیں پر توحید اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب اللہ کو باہد لا شریک مانا جائے اللہ فرماتے اسلام کا کلمہ یہی تھی جو ہوتے لا الہ الا اللہ کوئی اور اللہ نہیں سوائے اللہ کے اللہ فرماتے اے میرا حبیب اے میرا رسول میں نے آپ سے پہلے جتنے نبی جو بھیجے جتنے رسول بھیجے ہر نبی کو اپنے دور میں ہر رسول کو اپنے اہد میں میں نے یہی بھائی کی کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے یہ تاغذ کرنی ہے تو پھر میری ذات زور جلال نہیں کرو اللہ اے رسول اللہ یہی بجاہ ہے چھبیس ستائیس نبیوں کے خالق نے قرآن میں حالات بیان کی ہے نام لے کر جناب آدم جناب نو جناب حوت جناب اکرحیم جناب اسمہیل اس طرح الہ آخرن ہم یعنی چھبیس ستائیس نبیوں کا ذکر ہے اور ہر نبی کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا یا قوم عبداللہ اللہ کی عبادت کرو مالکم من الہن غیرو اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے لہذا ہر نبی کو یہی ہوئی ہوتی رہی کہ خدا ایک ہے اب دیکھنا یہ میرے دوستو زرہ آنگے زرہ قدم بڑھائیں کہ آیا اللہ جو ہے لفظ لام اور علف اور دو نام اور ایک نام ہے اس کی حقیقت کیا ہے اللہ جو باہدہ ہے میں کی پرسی بھر میں ٹھونک ایک ہوں آپ بھی اپنی اپنی جگہ ایک ایک آدمی ہیں ایک آیاں ملتی ہیں تو دہایاں بنتی ہیں دہایاں ملتی ہیں تو سیکڑوں بنتے ہیں سیکڑوں سے ہزاروں سے ہزاروں سے لاکھوں uchs لاکھوں سے کروڑ سے کروڑوں سے آرب میں کہتوں ہر آدمی اپنی جگہ باہد ہے لیکن اللہ بھی ہماری طرح باہد ہے نہیں وہ ایسا باہد ہے جس میں دوریت کا نام و نشان نہیں ہے ہم ایک ہیں لیکن ہمارے ہاتھ الگ پاؤں الگ سر الگ دھڑ الگ خون الگ گوشت الگ سوٹ الگ ہڈیاں الگ یہ ساری چیزیں بلکہ ایک انسان بنتا ہے اللہ ایسا واحد ہے کہ ہماری عطموں میں سما ہی نہیں سکتا کہ اس کی واحدانیت کی حقیقت مرزا غالب نے کہا تا اسے کون دیکھ سکتا کہ جگانہ ہے وہ جگتا جو دوئین کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا وہ ایسا واحد ہے جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں جس کے صفات میں کوئی شریک نہیں جس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں جس کی عدادت میں کوئی شریک نہیں جب تک چار قسم کی توہید کا اقرار نہ کیا جائے اس وقت تک آدمی توہید پر کردگار کا کالے ہو سکتا ہی نہیں کیا مطلب آؤ بڑے اختصار کے ساتھ ارکاروں مرنہ آدمی بدات میں جائے تو میں نے جا شرہ محرم جب ملدان میں کہیں پڑھے تو ایک عشرہ محرم میں میں نے جگم سے لے کر آٹھوی تاریخ تک تو آٹھ مجلسے سے توہید پر پڑی تھی ایک اچھنا میرا رسالت پر ہے ایک اچھنا میرا امامت پر ہے اسی طرح داکی عشرات ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ آج کی مجلس میں عدالت بھی بیان ہو جائے کہ توہید بھی بیان ہو جائے تو بڑے گوھتھنٹر سے دوئی آگے بھی نہ پڑنے سائے سرواز پڑھے محمد و آنے محمد صاحب اللہ کی ذات میں کوئی اور شریک نہیں اللہ کی ذات ہماری ذاتوں کی طرح نہیں یہ کھانا ہے یہ پٹھانا ہے یہ چودری ہے یہ مول ہے یہ کھانا ہے یہ سید ہے یہ غیر سید ہے اللہ کی ذات ہماری ذاتوں کی طرح نہیں اللہ کی ذات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے واجب الوجود وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا نہ کوئی افتداء نہ کوئی انتہا جس کے لیے نہ موت نہ نید نہ اونگ محسوس ہے پوچھا گیا کہ یا اللہ یا مذجب رسول اللہ آیا اللہ سوتا بھی ہے فرمائے اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی سونا تو بجائے خود لا تاخذ ہوا آئے ترکتی آ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا لا تاخذ ہوا سے نہ تم بلا نوم نہ اس کو نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے موت کب آئے بھی حضرت موسیٰ نے ایک لفظ سوال بھر دیا کہ یا اللہ میری قوم پوچھتی ہے کہ تُو جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے کبھی تھک اور سو بھی جاتا ہے اللہ نے فرمایا مٹی کے دو پیالے لے لے کون میں سانی بھر لے ایک پیالے ایک ہاتھ پہ رکھ دوسرا پیالے دوسرے ہاتھ پہ رکھ تیرے سوال کا جواب تجھے مل جائے گا حضرت موسیٰ نے مٹی کے دو آف اورے لیے پیالے ایک میں پانی بھرہ دوسرے میں بھرہ ایک ایک ہاتھ پہ دوسرا دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھ گئے ساری تبریقِ نبوت کرنے والا نبی تھکا مانا نبی درمیوں کا موسم تا خدا نے حکم دیا تھنڈی آہا گنا چالا جب تھنڈی آہا کا جھونکہ لگا کہ حضرت موسیٰ کو آئی اونگ ہو وہ دونا پیالے ہاتھیں ٹکرا گئے ٹھوڑ گئے پانی نیچے بہ گیا حضرت موسیٰ افسوس کرنے لگے خالق حکم تھا کہ کیا کرنا پیالے ٹوڑ نہ جائیں پانی بہ نہ جائیں وہ افسوس کر رہے تھے آوازِ قدرتائی موسیٰ تیرے سوال کا جواب مل گیا تیرے حوالے میں نے دو پیالے کیے تھے تجھے اونگ آ گئی پیالے ٹکرا کے ٹوڑ گئے پانی زمین پہ بہ گیا اب تُو ہی بتا تیرے پر مرتگار کو بھی اگر نید آ جاتی تو سارے سیارے سارے ٹکرا کے ٹوڑ نہ جاتیں کیا پس وقت سے پہلے قائم نہ ہو جاتی اس لیے لا تا خود ہو سے نہ تم بلا نہوں وہ ایسا فیلہ ہے جس کی افتدا کوئی نہیں وہ ایسا آخر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں حوال اول حوال آخر باقی جتنی مخلوق ہے ان کی ذات ہے ممکن الوجود اور اللہ کی ذات ہے باجب الوجود ممکن اسے کہتے ہیں جس کی افتدا بھی ہو اور جس کی انتہا بھی ہو اس کو ممکن کہتے ہیں اور جس کی افتدا اور انتہا کوئی نہ ہو اس کو باجب الوجود کہتے ہیں بے شک ہمارے نبی اور ہمارے عیمہ سعیل کی روحیں حضرت آدم سے بھی لاکھوں سال پیدا پیدا ہوئیں پھر آدم پیدا ہوئے تو خالق نے ان کے انوار کو ان کے سلو میں رکھ دیا لیکن پھر بھی لاکھوں کی تعدادگی نے تو بھی افتدا بھی ہے انتہا بھی ہے دنیا میں آئے ان کی تاریخِ ولادت ہو ہم جشر مراتے ہیں ان کی تاریخِ شہادت ہو ہم مجھے سے ادا پر پاہ کرتے ہیں پتا چلا ان کی افتدا بھی ہے ان کی انتہا بھی ہے پر اللہ وہ ہے جس کی نہ کوئی افتدا ہے تو نہ کوئی انتہا سلوات پڑھو محمد وعالی محمد موسی کی سام ہے سوہید سفاتی آپ میں بھی سکھتے ہیں آپ میں حیات ہے آپ میں علم ہے آپ میں کا کاکت ہے حُمت ہے یہ آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں علم بھی رکھتے ہیں کوئی زیادہ جانتا ہے کوئی پھوڑا جانتا ہے لیکن بڑے سے بڑا علامہ بھی ماما اوٹی تو مِنَ الْإِلْمَ اللہ فرماتے ہیں تمہارے علم بلکل خلیل ہے جو نہیں جانتے ہیں وہ زیادہ ہے جو جانتے ہیں وہ سوڑا ہے بے شک ہم بھی جاؤں وہ سبین ان کے علم ہم یہ حافظ نہیں کر سکتے اللہ نے ان کو کتنا علم دیا کتنا فضل دیا کتنا کماز دیا ہم اتنا جانتے ہیں کہ نبی اور علی برملا ہزاروں کے مجمع میں اعلان کرتے سے سلونی سلونی قبل انصف کے دون جو دنیا کالو جو چاہو علی سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے نہ کاؤ تمہارا سوار کرنا فرض ہے جواب دینا میرا فریضہ ہے تمہارا سوار ختم نہیں ہوگا کہ علی کا نقر جواب ہم آگر پاؤ گے آرائے ہنگی آرائے ہنگی لیکن اتنا تو بتاؤ عیرین مولا کو یہ علم کس نے دیا اللہ نے عیرین وری کی امامت کا اعلان کس نے کرایا اللہ نے کس نے مذنب امامت بھی بٹھایا اللہ نے نبی خاتم کو نبی خاتم کس نے بنایا اللہ نے تو نتیجہ یہ لکھنا مخلوق کے اندر نتنے صفاتِ کمال و جمال ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں پر اللہ کی صفات اس کی اپنی ذاتی ہیں کسی اور اللہ نے ہمارے اللہ کو یہ صفتِ عطا نہیں کیا علم ہے تو اللہ کا ذاتی ہے قدرت ہے تو ذاتی ہے فضل و کمال ہے تو ذاتی ہے زندگی ہے تو ذاتی ہے جو کچھ اللہ کے صفاتِ جلال و جمال ہیں اس کے اپنے ذاتی ہیں نبیوں اماموں کے کمالات و صفات اللہ کے عطا کردہ ہیں تو پتہ چلا کوئی بھی اللہ کی سستوں میں شریک نہیں ہیں لہذا جو بھی اللہ کی مخلوق کے پاس ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے ذالق فضل اللہ جو ہوتی ہے منجل شاہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا اب آؤ ذرا نازق مرحلہ شروع ہوتا ہے اللہ کے کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں اب دیکھنا یہ اللہ کے کام کیا ہیں جہن میں کوئی شریک نہیں اللہ نے خود گنوائے ہیں پارہ نمبر اکیس ربور نمبر سات سورہ روم پہر تو سورہ قرآن بھرا پڑا لیکن خاص طور پر یہاں اللہ نے تردیب بار اپنے کام گنوائے ہیں اللہ اللہ خالہ کا تم فرماتے اللہ وہی تو ہے جس نے تمہیں خالہ تے غیود عطا کی تمہیں پیدا کرنے بالا اللہ تمہ راضہ کا تم پھر جس کو پیدا کرتے اس کی روزی کا انتظام کرنے بالا اللہ تم یمیت و کم جب زندگی کے سنو سال ختم ہو جاتے ہیں تو موت کا ذائقہ چکھانے بالا اللہ لاکھوں سالوں کے بعد قیامت قائم ہوگی پرانی ہڈیوں کو جوڑ ہوگا خواب میں گل کر خواب ہو چکا ہوگا دوبارہ حیات نو عطا کرنے والا اللہ یہ چار کام گنوانے کے بعد فرماتے حل من شدہ تا اے کم می رو من ذال کم من شائے ہو میرے شریک بنانے والو کوئی بتاؤ میرا شریک جو میرے والے یہ کام کر پھر پھر اللہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان باتوں سے جب مشرک اس کے بارے میں کہتے ہیں میرے دوستو یہاں اتنی تھوڑی کی وضا کر جاؤں یہاں پہنچ کر کئی لوگوں کو خلق پہنی ہوتی حضرت عیسی مردوں کو زندہ کرتے تھے دنوں کو مارتے تھے مولا علی نے بھی قید فائصہ کیا مردوں کو زندہ کیا مولا نے سورہ پلتایا مولا نے یہ کیا تو میں کہتا یہ موج جو ہوتے ہیں موج جی حقیقت کو سمجھنے کی کوشن کرو علماء نے تنک لے کر کلم توڑ دی ہیں میری اور نہیں تو آپ کو فضایت اٹھا کر پڑھ لو یا اصول شریعہ کا مطالعہ کرو کہ مجھے کی نسبت نبی اور امام کی طرح بھی ہوتی ہے مجھے کی نسبت خالق کے قینات کی طرح بھی ہوتی ہے لیکن اللہ اس کا فائل حقیقی ہوتا ہے جس کی قدرہ سے مجھزہ ظاہر ہوتا ہے اور نبی کی طرف اس امام کی طرف نسبت مجازی ہوتی ہے کیونکہ اللہ ان کے ہاتھوں پہ ظاہر کرتا ہے تاکہ پتہ چاہ جائے خدا کا نبی ہے بندوں کا بنائے ہوا نہیں اللہ کا ہوتا بیدنی اے عیسی تُو مردوں کو زندہ کرتا تھا میرے حکم کے مطابق آل محمد اس کی بزاد یونکی ہے ہماری تمام تفسیریں چھلک رہی ہیں میں نے بھی اپنی فیضان اور رحمان میں وہ تمام رویتے نکل کر دی ہیں کہ اے عیسی تُو مردوں پہ تھڑا ہو کہ میری باردہ ہمیں دعا کرتا تھا میں تیری دعا پر مردوں کو زندہ کر دیتا لہذا یہ نویزہ جو ہے ازمار رمائت رمائت لیکن اللہ رمائت ہجرت والی راست پیغمبر اکرم نے حیدر اکرار کو اپنے پسر پہ سلایا پیغمبر جم نرد آگا سے نکلے پیغمبر نے کنکروں کے مٹھی بھری اس کو اٹھایا لوگوں کی آنکھ پہ پھینکا سارے لوگ آنکھ مرنے لگ پیغمبر نکل گئے سلا فرماتے بھما رمائت ادر رمائت وَنَا قِنَّ اللہ رمائ اور میرا حبیب جو مٹھی کنکروں کی تُو نے پھینکی تھی تُو نے نہیں پھینکی تھی میں اللہ نے پھینکی تھی کیا مطلب یعنی پیغمبر نے مٹھی بھری اس کو اٹھایا اور یوں پھینک یہ پیغمبر کا گام تھا لیکن کوئی آدم ادھر کھڑے سے کوئی ادھر کھڑے سے کوئی پیچھے کھڑے سے اللہ نے ان کنکریوں کو مزائر بنا دیا جہاں بھی کوئی کھڑا تھا ایک کنکروں کی آنکھ میں جا کر پڑی ایک ادھر پڑی ادھر پڑی لوگ آنکھیں مرمی لگیتے پھین ہمبر نکل گئے یہ ہے وہ اللہ کہ اللہ فرما سے کنکروں کی مٹھی جو تُو نے پھینکی تھی اس بات ہے وہ تُو نے نہیں پھینکی تھی نفی ہے فلا لیکن اللہ نے پھینکی تھی اب ایک احران ہو جاتے اللہ پر نفی کرتا ہے پھر ازمان کرتا ہے تو نے نہیں پھینکی جب تُو نے پھینکی تو اس ہی علماء نے لکھا کہ کنکروں کی مٹھی پھینکنا نبی کا کام تھا اس کو کنکر اور کس لے لو حضرت موسی فیراؤن کے دربار میں جاتے ہیں وہ سارے جاتو گروں کو کٹھا کرتا ہے اور وہ ان کے سانپوں کی رسیاں جو ہیں رسیاں فیر لوگوں کو سام نظر آنے لگی اور دوڑنے لگی تو نیازہ بجام 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 عبیب بہت بڑے جاتو کو انہوں نے مظہرہ کیا حضرت موسی نے دیکھا کہ اب جاتو گروں کی رسیاں ساری چال رہی ہیں لوگ پہلے گمراہ ہیں ان رسیوں کو دیکھ کر اور گمراہ ہو جائیں گے اللہ نے فرما اللہ تکہ میرا حبیب میرا موسی میرا کریم خواب نہ کر حل کے معافی حبیلے درد جائیں دائیں ہاتھ میں جو آت دوٹا ہے آت اس کو درد پھینک دے یاد حضرت موسی نے آت پھینک آ فائضہ ہی ی تُن آ تف آ قرآن کہتے آئی دہا بن گیا تی پھر ان کے سکونگڑوں کو نکل نہ چون تی چند منٹ میں سارے ساپوں کو نکل گیا جس پھر آ ان کا پشا بھی نکل گیا تی غشی کے دورے پھڑنے لگے حضرت موسی نے جب معیزہ دیکھا تو حضرت موسی بھی دورے قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے لا تخف موسی ڈھار نہیں تو ہاتھ بڑھا اس کو پکڑ سانوی دعا فی رس حال اولا ہم اس جب ہاتھ بڑھائیں گے ہم اس کو پھر اخ بنا کے سن آج میں پہنک لگے اب حضرت موسی کا نوجہ ہے انہیں اخ پھینک اعیدہ بن گیا اللہ فرماتے ان کا کام نہیں تو ان کا کام تا اخ پھینک نہ اس کو اعیدہ بنانے باردہ میں خدا تھا موسی پھینک گیا تو میں نے تسلی دیکھ ذرا پگڑو پھر ہم اس کو پگڑا گیا تھا بنا گیا حضرت ابراہیم کا موجہ آگ میں ڈالا گیا پورے ملکی لکنیا کا ٹھیک گئی گئیں اتنی آگ روشن ہوئی کہ پرندے پی پرواز کر کے نہیں گزر سکتے تھے جب حضرت برہیم کو منجلی کھرا کر وہ پھینک گیا تو آسمان کے پریشتوں میں بھی کھل بھی مج گئی ی اللہ یہ تیرا ایک ہی تو تیرا خلی تھا جو تیری توحید کا پرچار کر رہا تھا کافروں سے گڑائیا لڑ رہا تھا مجھل کو سب یہی کہتے ہیں کہ آپ بلو بلدار بن گئی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضرت سے دراہیم پر آر کو بلو بلدار بنایا کہ اللہ فرماتے کل نا ہم نے کہا یا نا رکونی بردان اے آر تھنڈی ہو جا اتنی آر تھنڈی ہو بھی کہ جناب ابراہیم کو نظر کا خطرہ پیش آگیا تو زبان نہ لگ جائے گلہ خراب نہ ہو جائے نہیں کھانپی نہ میں لگ جائے اللہ نے پھر فرمایا بسلام اتنی تھنڈی ہو کہ میرا خلیر سلامتی کے ساتھ برد گزار سکے تو معلوم گا کہ مجھل حضرت برد 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 اے آج اپنی فطرت بدل دے جربی کو بدل کر تھندت پیدا کر تو بہرحال نبیوں کے ہاتھوں پر خدا معیز ظہر کرتا ہے وہ معیز جو کائنات مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن ہاتھ نبی اور امام کا ہوتا ہے کہ خدرت رد اور آلمین کی کام کر رہی ہوتی ہے سلوات پڑھو محمد و حال محمد خطر اور چوتھی بات اور اسی سے آج کا بیان ختم چوتھی سفا جسے اللہ کا کوئی شریک نہیں وہ ہے عبادت نماز پڑھو تو گربت اللہ روزہ رکھو تو گربت اللہ حج کرو تو گربت اللہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اگر لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھی مو ماری جائے گی روزہ دار کہلانے کے لئے روزہ رکھ تو جہنم میں جاؤ گے جارت پہ جاؤ جار دا بار صاحب کہلانے کے لئے کوئی فیدہ نہیں حاج صاحب کہلانے کے لئے حاج پہ حاج کرو کوئی فیدہ نہیں سب بیکار ممن کان جرجو لکا رب ہی فل یامل عملا صالح ان والا یو شرک بے عبادت رب احاد جو میں اللہ کو رابی کرنا چاہتا ہے وہ خالف اللہ میری عبادت کرے اور میری عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کرے تا میں عبادت قبول کروں گا رویت سنی شیعہ کی موجود ہیں تاریخ سیرہ کو نبی ہماری جام سعداد میں اڑھا کر دیکھیں کہ کئی علیو ایسے ہوں گے بروز قیامت جب اللہ میدان میں لائے گا تو پوچھے گا میں نے تمہیں علم دیا تا تون نے علم کی زکاة کی عدد کی وہ ہم نے جناب بات کی تا تغییر کی تا کتاب لکھی خدا فرمائے گا تون نے تو عالم کہنانے کے لئے سب کو کیا تا میرے لئے کیا دیا ایک مجہہ کو لائے جائے گا میں نے سب یہ سا گا تو کو بات دی تون نے کیا دیا وہ کہ گا میں ہاتھ رڑے میں اتنے کافر مارے میں یہ کیا میں وہ کیا خدا فرمائے کہ تون بہار پر کہنانے کیلئے سب کو کیا تا میرے لئے کیا دیا ایک سب ہی کو لائے جائے گا جس میں زکاة بھی دیا ہوگی خمص بھی دیا ہوگا خرد صد میں کسی کی دیت پر حملہ نہیں کرتا بات کیا سنا رہا ہوں اللہ ہر بندے کے دیل کی حقیقت کو جانتے خدا فرمائے کہ تون نے سب کیا پر اللہ سے اس لئے کیا کہ لوگ سب ہی کہیں میرے لئے کیا کیا جو میرے لئے کہ اس کی وجہ میں دوں گا جو لوگوں کی کیا تھا لوگوں سے جانت جدا